دیئر سٹوڈنٹس آدھ آپ اکمل اردو رہنوما چینل میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے آج ہم آپ کے نصاب کی کتاب جان پہچان کا اگلا سبق اس کا مطالعہ کریں گے جو کہ ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے ایک پودا اور غاز اس نظم کے جو رائٹر ہیں مصنف ہیں وہ ہیں اسماعیل میرٹھی صاحب تو نظم کو شروع کرنے سے پہلے ہم اسماعیل میرٹھی صاحب کی زندگی کا جو مختصر سا آہتہ کیا گیا ہے آپ کی نصاب کی کتاب میں اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں جس میں آپ کی حالات زندگی اور آپ کی جو تصانیف ہے اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر آپ کے یہ صفحہ نمبر ہے ففٹی فائیو پر یہ درج ہے مضمون اسماعیل میرٹھی صاحب ان کے حالات زندگی موسیقی 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 آئیے شروع کرتے ہیں اسماعیل میرٹھی ان کی جو پیدائش ہے وہ اٹھارہ سو چوالیس میں ہے اور ان کا انتقال ہوا انیس سو سترہ میں محمد اسماعیل نام اسماعیل تخلص تھا آپ کا نام بھی جو ہے وہ محمد اسماعیل تھا اور تخلص بھی جو ہے وہ آپ نے اسماعیل ہی رکھا یہاں آپ اس نام کو دیکھیں اسماعیل میم کو اوپر کھڑا زبر ہے اس لئے ہم اس کو کھینچیں گے اسماعیل اور میم کے بعد آئین ہے آئین تو آئین کو ہم حلق سے پڑھتے ہیں تو اس لئے جو اس کا صحیح تلفز ہوگا نام کا وہ ہوگا اسماعیل تو مولانا محمد اسماعیل نام اور اسماعیل تخلص تھا میرٹ میں پیدا ہوئے اس دور کے رواج کے مطابق انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی میرٹ کے ایک عالم رحیم بیک سے فارس زبان کی عالی تعلیم حاصل کی یا عالی تعلیم پائی انگریزی زبان میں بھی مہارت حاصل کر کے انجینئرنگ کا کورس پاس گیا قوم کے بچوں کی تعلیم میں دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے معلیمی کا پیشہ اختیار کیا یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں معلیمی آئین کو ہم حلق سے ہی پڑھیں گے معلیمی یعنی تیچنگ کا پیشہ آپ نے اختیار کیا ادھہپک کا پیشہ آپ نے اختیار کیا اپنے اہد کے اہم شائروں مثلا حالی اور شبلی کی طرح مولوی اسماعیل میرٹی نے بھی اپنی شائری کو بڑوں اور بچوں دونوں کے لیے تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنایا اور درسی کتابیں بھی لکھیں تو آپ نے درسی یعنی ایڈوکیشنل بکس بھی لکھیں آپ نے تیچنگ سے لیٹڈ بچوں کو پڑھانے سے متعلق بھی آپ نے کتابیں لکھیں اور جو آپ کی شائری ہے وہ بڑوں کے لیے تو لکھی ہی آپ نے بچوں کو بھی اپنے شائری کا موضوع آپ نے بنائے انہوں نے سادہ اور سلیس زبان میں اردو سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کتابوں میں اخلاقی موضوعات کو اس خوبی سے شامل کیا کہ پڑھنے والے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے زیور سے بھی آراستہ ہو سکیں اردو سکھانے کے لیے جو کتابیں آپ نے لکھی ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ آپ کو اردو سکھاتی ہیں بچوں کو اردو سکھاتی ہیں بلکہ ان کتابوں کو پڑھنے والے بچوں کو تعلیم اور تربیت سے بھی آراستہ کرتی ہیں ان کو اخلاقیات کے بارے میں بھی بتاتی ہیں یعنی جو اخلاقی تقاض ہیں ایک اچھے شہری کے لیے ایک اچھے مسلم کے لیے ایک اچھے شخص کے لیے اخلاقی تقاضیں کیا ہوتے ہیں اس کو کس طرح سے بات چیت کرنی چاہیے اس کو سماج میں سوسائٹی میں کس طرح سے رہنا چاہیے بڑوں کی تعظیم چھوٹوں کا عدب چھوٹوں سے محبت اس کو کیسے کرنی چاہیے اس کو اپنے والدین کی خدمت کیسے کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ جو اخلاقی موضوعات ہیں تو ان کا بھی ان کتابوں میں ذکر ہے بلکہ ان کتابوں کے ذریعے یہ اخلاقی تربیت بھی کرنے کی کوشش انہوں نے کی اسماعیل میرٹی نے ایسی نظمیں لکھی ہیں جو صرف بچوں کے لیے ہیں اور ہر اہد میں یعنی ہر دور میں ان کی معانویت اور افادیت برقرار رہتی ہے یعنی ان کی جو نظمیں ہیں وہ ایسی نظمیں ہیں کہ وہ ہر دور میں کوئی زمانہ چاہے تبدیل بھی ہو جائے تو ابھی اس نئے دور میں بھی جدید دور میں بھی آج کے دور میں بھی ان کی معانویت ہے ان کی سارتھکتہ ہے ان کے عرط ہیں اور ان کی افادیت یعنی اس کے فائدے ہیں وہ پرسانگک ہیں اب پرسانگک نہیں ہیں وہ جو ہے آج بھی اگر ان کو پڑھا جائے تو اس کے معانویت وہی نکلتے ہیں اور وہ سماج کے لیے یا بچوں کے لیے فائد مند ثابت ہوتے ہیں ان کا کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے شائع ہونا یعنی پبلش ہونا تو ان کا جو کلام ہے وہ کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے کلیات کہتے ہیں اس کلام اس کتاب کو جس میں کسی شائع کا تقریباً تمام کا تمام یعنی کل کلام جو ہے وہ پبلش ہو جائے شائع ہو جائے یک جا کر کے اس کو چھاب دیا جائے تو کلیات بنا ہے کل سے یعنی ان کا سارا کا سارا کلام اس کی کتاب چلیے اب ہم چلتے ہیں اس نظم کی طرف جس کا عنوان ہے ایک پودا اور گھاس جو مولوی اسماعیل میریٹی صاحب نے تحریر کی ہے یہ ہے ایک پودا اور گھاس پہلا مصرہ دیکھیں اتفاقا ایک پودا اور گھاس دیکھیں یہ نظم ہے یہ غزل نہیں ہے اور یہ نظم کیوں ہے کیونکہ اس کا ایک عنوان ہے ایک شیر شک ہے غزل کا عنوان اور شیر شک نہیں ہوتا یہ سب سے بڑی پہچان ہے کہ یہ ایک نظم ہے دوسری پہچان یہ ہے کہ اس پوری تحریر میں جو ہے وہ ایک ہی ٹاپک پر یعنی ایک پودے اور گھاس کی گفتگو ہی جو ہے وہ اس کا آہتہ کیا گیا ہے یعنی ایک ہی ٹاپک پر جو ہے وہ پوری نظم میں بات کی گئی جبکہ غزل کا جو ہر شیر ہے وہ الگ جو ہے مضمون کی بات کرتا ہے ہر شیر الگ ٹاپک پر ہوا کرتا ہے جبکہ نظم میں ایسا نہیں ہوتا اور جو دوسری خاص بات ہے آپ اس میں نظم میں دیکھیں گے کہ غزل میں جو ردیف اور قافع کی پابندی ہوتی ہے تو وہ پوری غزل کے اندر غزل کے ہر شیر میں پائی جاتی ہے جبکہ نظم میں ایسا ضروری نہیں ہے ہر بند کا یا ہر شیر کا قافع جدہ گانا ہو سکتا ہے الگ الگ ہو سکتا ہے تو اس نظم میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ ہر نظم کا ہر بند کا یا ہر دو مصروں کے شیر کا جو قافع ہے وہ الگ الگ ہے چلیے پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اتفاقاً ایک پودا اور گھاس اتفاق سے ایک پودا اور گھاس باغ میں دونوں کھڑے ہیں پاس پاس اب یہاں دیکھیں گھاس اور پاس یہ قافع ہو گیا ردیف اس میں نہیں ہے تو اتفاق سے ایک پودا اور گھاس جو ہے وہ کسی باغ میں پاس پاس لگے ہوئے تھے یا کھڑے ہوئے تھے زمین سے نکلے ہوئے تھے گھاس کہتی ہے کہ اے میرے رفیق کیا انوکھا اس جہاں کا ہے طریق اب یہاں دیکھیں یہ پھر قافع چینج ہو گیا مہاں گھاس پاس تھا یہاں رفیق طریق تو آپ اس میں دیکھیں گے پوری نظم میں کہ ہر جو شیر ہے اس کا قافعہ الگ الگ ہے تو یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ ایک نظم ہے غزل نہیں ہے اب دوسرے مصر میں شعر جا کہہ رہا ہے دوسرے شیر میں کہ گھاس کہتی ہے کہ اے میرے رفیق گھاس نے جو ہے وہ پودے سے کہا کہ اے میرے دوست رفیق نہیں دوست اے میرے دوست کیا انوکھا کیا انوکھا اس جہاں کا ہے طریق اس جہان کا بھی اس دنیا کا بھی کیا انوکھا طریقہ ہے طریق话 نہیں طریقہ ہے ہمارے اور تمہاری ایک ذات ایک خدرت سے ہے دونوں کی حیات تمہاری اور ہماری ایک جیسے ذات ہے تم بھی جو ہے وہ زمین سے نکلتے ہو اور میں بھی زمین سے نکلتا ہوں اور ہماری زندگی بھی ایک جیسی ہے مٹی اور پانی ہوا اور روشنی واسطے دونوں کے یقصہ ہیں بنی اب یہ جو مٹی ہے یہ جو پانی ہے اور ہوا ہے اور یہ روشنی ہے تم بھی لیتے ہو میں بھی لیتا ہوں میرے لیے بھی وہی مٹی ہوا پانی ہے اور تمہارے لیے بھی وہی مٹی ہوا اور پانی ہے واسطے دونوں کے یقصہ ہیں بنی تجھ پہ لیکن ہے انعیت کی نظر پھینک دیتے ہیں مجھ کو پھینک دیتے ہیں مجھے جڑ کھوڑ کر اب گھاس اپنے اصلی مدد پر آئیے کہ میرے رفیق ہے میرے دوست پودے تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں تیرے اور میرے لیے مٹی گھاس پانی اور ہوا وہ یقصہ ہیں ایک جیسی ہے ایک جیسے ہی طریقے سے ہم بڑھتے ہیں لیکن یہ دنیا کا نظام کیسا ہے کہ تجھے تو بڑا ہونے دیا جاتا ہے لیکن جیسے ہی میں تھوڑی سی بڑی ہوتی ہوں تو مجھے اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے کون دیتا ہے مجھے یہاں پھلنے پھیلنے کون دیتا ہے مجھے یہاں پھیلنے کھا لیاں گھوڑے گدھے یا بیلنے اب دیکھ کافیہ کتنا اچھا ہے پھیلنے بیلنے تو کہہ رہے کہ مجھے کوئی پھیلنے نہیں دیتا اکھاڑ کرنے پھینکا جائے گا تو کیا ہوگا کوئی گوڑا گدھا یا کوئی بیل آئے گا وہ مجھے کھا جائے گا تجھ پہ مو ڈالے جو کوئی جانور اس کیلئے جاتی ہے دھنڈے سے خبر لیکن اب فرق کیا ہے کوئی جانور مجھے کھاتا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر کوئی تجھے یعنی پودوں کو کھانے لگے تو انسان ڈنڈے سے اس کی خبر لیتا ہے اور اس کو بھگا دیتا ہے چاہتے ہیں تجھ کو سب کرتے ہیں پیار کچھ پتا اس کا بتا اے دوستدار چاہتے ہیں تجھ کو سب کرتے ہیں پیار چاہتے ہیں تجھ کو سب کرتے ہیں پیار کچھ پتا اس کا بتا اے دوستدار اے میرے دوست اس کا کچھ پتا بتا اس کی وجہ بتا کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ سب تجھ سے پیار کرتے ہیں مجھ سے پیار کوئی نہیں کرتا اس سے پودے نے کہا یوں سر ہلا گھاس سب بیجا ہے یہ تیرا گلا اس سے پودے نے کہا یوں سر ہلا اور سر ہلا کر اس سے پودے نے جواب دیا گھاس ابھی دیکھیں گھاس اس کے بعد لگا ایکسکلیمیشن مان جب کوئی نیدائیہ فجائیہ اس کو دنوں میں کہتے ہیں جب کوئی کسی سے بات کرتا ہے کسی کو آواز دیتا ہے یا کوئی ایکسپریشن ایسا ہوتا ہے خوشی کا غم کا تاجب کا تب اس کے آگے یہ لگایا جاتا ہے نیدائیہ فجائیہ تو یہاں کیونکہ وہ گھاس سے مخاطب ہے اس لئے جب وہ لفظ ہم اس نے بولا گھاس تب ہم نے اس کو نیدائیہ فجائیہ ہو گئے یہاں لگا دیا کھڑا کر دیا تو پودے نے جواب دیا کہ کیا کہا پودے نے کہ اس سے پودے نے کہا یوں سر ہلا گھاس سب بیجا ہے یہ تیرا گلا مجھ میں اور تجھ میں نہیں کچھ بھی تمیز تمیز کا مطلب ہوتا ہے فرق انتر تجھ میں اور مجھ میں کوئی انتر نہیں ہے صرف سایا اور میوہ ہے عزیز انسانوں کو تو صرف سایا یعنی چھایا اور میوہ یعنی میرے پھل جو ہیں وہ اس کو پسند ہیں عزیز یعنی پسند تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے نہ تو خاص ہے نہ میں خاص ہوں ہاں لوگوں کو جو ہے وہ اپنا مطلب چاہیے انسان تو مطلب ہی ہے اس کو اپنا مطلب نظر آتا ہے مجھے اس لئے بڑا ہونے دیتا ہے کہ میں بڑا ہو کر ان کو چھایا دوں گا بڑے ہو کر ان کو پھل دوں گا اس لئے وہ مجھ کو عزیز رکھتے ہیں فائدہ ایک روز مجھ سے پائیں گے سائے میں بیٹھیں گے اور پھل کھائیں گے تو مجھے اس لئے نہیں مارتے مجھے اس لئے نہیں کارتے میرا بچاؤ اس لئے کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا تو ہم اس کے سائے میں بیٹھیں گے اور اس کے پھل کھائیں گے ہے یہاں عزت کا سہرہ اس کے سر جس سے پہنچے نفع سب کو بیشتر ہے یہاں عزت کا سہرہ اس کے سر دنیا میں عزت اسی کو ملتی ہے عزت کا سہرہ اسی کے سر باندھا جاتا ہے جس سے پہنچے نفع اب دیکھیں نفع نون فے آئے نفع یعنی فائدہ جس سے سب کو فائدہ پہنچے پیشتر جس سے بہت سارا فائدہ بہترین فائدہ اچھا فائدہ لوگوں کو جس سے ملتا ہے انسانوں کو جس سے فائدہ ملتا ہے دراصل اسی کو عزت ملتی ہے اس لئے اگر تم عزت کمانا چاہتے ہو تو ایسے کام کرو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو عوام کو فائدہ ہو تو اس نظم کا جو میسیج ہے وہ میسیج یہ ہے شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمیں دنیا میں اگر عزت چاہیے تو ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے عوام کا فائدہ ہو لوگوں کا فائدہ ہو ہم جن کے ساتھ رہتے ہیں ان کا فائدہ ہو ان کی مدد کریں ان کے کام آئیں تو ہمیں بھی اللہ رب العزت عزت سے نوازے گا تو یہ ہماری نظم تھی اور اس نظم کے جو مشکل الفاظ سبق کے آخر میں لیے گئے ہیں آپ ان کو اپنی کاپی میں تحریر کیجئے گا اور سوالات کے جو جوابات ہیں بہت آسان ہے آپ ان کو خود سوچ کر اپنی کاپی میں تحریر کیجئے گا اور سکول لاکر چیک رہیے گا موسیقی